بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ باقی ہیں کوئی دوسرا شخص اس طرح سے تعمم کرائے گا کہ مٹی پہ اس طرح سے ہاتھ لگوائے گا اور بعد میں اس طرح سے اس کی بیشانی اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کا تعمم کرائے گا سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو تو وہ کیا کرے تو پھر وہ فقط اس ہاتھ سے تعمم کرے گا یہ اس کے لئے کافی ہے اور اگر دونوں ہاتھ نہ ہو تو فقط یہ سر کو مٹی پہ اس طرح سے نیت سے ملے گا کہ جتنا حصہ تعمم میں ضروری ہے وضو کے بارے میں بھی مختلف مثالیں دے دیتے ہیں کہ فرض کریں کسی کا ہاتھ اگر خدا نہ خواستہ کونی سے نہیں ہے یعنی کونی کے اوپر سے تو اس پر لازم ہے کہ فقط چہرہ دھوئے اور اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھوئے اور اسی ہاتھ سے سر کا مسا کرے اسی ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسا کرے اور اگر کسی کا کسی کا ہاتھ یہاں سے نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ جتنا ہاتھ ہے اس کو دھوئے گا اور اس کے بعد اس حصے سے سر کا مسا کرے گا اور اسی حصے سے سیدھے پاؤں کا اور اس ہاتھ سے الڈے پاؤں کا مسا کرے گا اگر کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں خدا نہ خواستہ یہاں سے تو اس پر صرف چہرہ دھونا واجب ہے اور چہرے دھونے کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وضوح ترتیبی بھی ہو سکتا ہے اردماسی بھی ہو سکتا ہے لہذا چہرہ اس طرح سے کسی واش بیسن میں دھویا جا سکتا ہے کیونکہ ہاتھ نہیں ہیں اس کے تو فقط اسے چہرہ دھونا ہوگا اور کسی کو یہ نائب بنائے گا کہ جو اس کو مسا کرائے گا پاؤں پر اب اگر کسی کے پاؤں نہیں ہیں تو پاؤں کے مسے ساکت ہو جائیں گے ایک پاؤں ہے تو ایک پاؤں کا مساہ اسے کرنا ہوگا یہ تھے مختصر سے مسائل وضوح اور تیمم کے بارے میں ان افراد کے بارے میں کہ خدا نہ خواستہ جن کے عوض نہیں ہیں یا جو وضوح اور تیمم نہیں کر سکتے خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد موائل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام الزمان اللہ علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی تعفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین